دوستو بھارت ایک مندروں کا دیش ہے اور بھگوان شیو ہمارے دھرم کی تری مورٹی دیوتاو میں سے ایک ہے بھگوان شیو سر ووچ ہے برماند کے رچیتہ رکشہ کرتا اور پریوتن کرتا ہے ہم اچھکار دوستو ایک بار پھر سوگت کرتے ہیں آپ کا ہمارے اس چینل مائی ٹیمپل ٹپس پہ دوستو ایسے تو ہم بھگوان شیو کی پوجا شیولنگ کے روپ میں کرتے ہیں پر مندروں میں بھگوان شیو کی اونچی اونچی پتمائیں بھگوان شیو میں ہماری آستہ اور ہمارے وشواس کو اور بڑھا دیتی ہیں اور اس لئے آج ہم آپ کو دنیا کی دس سب سے اونچی بھگوان شیو کی پتماؤں کے بارے میں بتائیں گے اگر ہمارے لسٹ میں سے کوئی ایسی مندر یا ایسی پتمہ چھوڑ گئی ہے تو اب ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں بھگوان شیو کے یہ ساری پتمائیں سندر ہیں یونیک ہیں سولفول ہیں ایک سے بڑھ کر رہے تھے اور اس لئے آج چلتے ہیں ان پرتماؤں کے درشن کرنے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں سو نمبر ون پہ ہمارے لسٹ میں ہے راجستان کے نات دوارہ میں دنیا کی سب سے اونچی بھگوان شیو کی پتمہ راجستان کے راجسامن جلے میں نات دوارہ میں استث یہ پتمہ 351 فٹ اونچی ہے سو یہ اتنی اونچی ہے کہ آپ اس کو 20 کلومیٹر دور سے ہی دیکھ سکتا ہے اس پتمہ کا اوڈگارڈن جو ہے وہ حال میں ہی کیا گیا ہے سو یہ نئی بنائی گئی پتمہ ہے 26 بیگے میں فیلی ہوئی ہے پتمہ اور اس پتمہ کے ابشیک کے لیے پانچ پانچ ہچار لیٹر کی چھمتہ والے دو بڑے تاناب بنائے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بھو ہے یہ پتمہ نمبر دو پہ ہماری لسٹ میں ہے بھگوان شیو کی پتمہ جو نیپال میں ہے انہیں ہم کہلاشنات مہادیو کہتے ہیں یہ پتمہ نیپال میں کٹمانڈو سے لگ بھگ 20 کلومیٹر دور سنگا نام کے اسطحان پہ ہے یہ پتمہ 143 فٹ اونچی ہے اس پتمہ کا رنگ جو ہے وہ تانبے جیسا ہے بھگوان شیو کا چہرہ بہت سندر اور سان دکھائی دیتا ہے نیپال میں یہ ایک بہت ہی بڑا پلگرمیج سنٹر ہے اور ٹورس اٹریکشن ہے اب ہم آپ کو بھارت کے پششم کی طرف لے کے چلتے ہیں اور نمبر 3 پہ ہماری لسٹ میں ہے بھگوان شریمورتیشو چی یہ پتمہ 123 فٹ اونچی ہے اور بھگوان شیو کی بیٹھی ہوئی مدرہ میں یہاں پتمہ ہے ارب ساغر کے تٹ پہ استثت ہے یہ پتمہ مردیشو اور بھگوان شیو کا ہی نام ہے اور یہاں پر بھگوان شیو مردیشو کے روپ میں پوجے جاتے ہیں یا کرناٹا کے پششمی بھاگ میں استثت ہے ارب ساغر کے سمودھ تٹ پہ یہاں شہر استثت ہے یہاں بھگوان شیو کی 123 فٹ اونچی بیٹھی ہوئی مدرہ میں ایک بہت ہی سندر پتمہ ہے اور یہاں پر بھگوان شیو کے شیو لنگ کو آتما لنگم بھی کہا جاتا ہے سو یہ بہت ہی مہتپون ریلیجیان سینٹر ہے اور یہ مندر بھی اپنے آپ میں خاص ہے اس کا جو گوپورم ہے وہ نامتہ ٹولیسٹ گوپورم مانا جاتا ہے بہت ہی بھاو ہے یہ جیسا کیا فٹو میں دیکھ سکتے ہیں بھگوان شیو کا یہاں پر رنگ چاندی کا ہے اور جب صبح کی کرن اس مورتی پر پڑھتی ہے اس کی چھٹا دیکھنے لائک بنتی ہے اس کی سندرتہ کو دیکھنے کے لئے دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں من کو ایک اسیم شانتی دینے والی جگہ ہے یہ سو اگر آپ پرناٹک میں رہتے ہیں تو آپ مردیشتر ایک پر جروع دیکھنے جائیں بھگوان شیو کا یہ مندر آپ کو واقعی میں اجنبت کر دے گا بہت ہی سندر ستان ہے اب آتے ہیں نمبر فور پر نمبر فور پر ہمارے لسٹ میں ہے کوئیم بطور کا عشاء فاؤنڈیشن میں بنا بھگوان شیو کا عادی یوگی شیو سٹیچو دھرم گروہ آدھرنیہ شیو ستگرو کے عشاء فاؤنڈیشن میں شتتیا مندر 112 فٹ کا ہے اور اس کے 112 فٹ ہونے کی ایک وجہ ہے کہتے ہیں کہ بھگوان شیو نے آدھی یوگی کے روپ مکتی کے 112 مارک دکھائی تھی اور اسی لئے اس مورتی کو 112 فٹ ہونچہ بنائے گیا ہے نمبر فائیب میں ہماری لسٹ پر ہے مورشیس میں استد جہاں دوستوں مورشیس میں استد منگل مہا دیو جی کی مورتی یہاں مورتی 108 فٹ ہونچی ہے یہاں مورتی مورشیس کے ساون جلے میں ہے اور ایک جھیل کے کنارے بھنی ہے بہت سندر دکھائی دیتی ہے یہ مورتی آج کے ٹائم پہ مورشیس میں ایک میجر ٹورس اٹریکشن ہے اور پھر نمبر 6 پہ ہماری لسٹ میں ہے پویترستان ہری دوار میں استد ہر کی پاوڑی میں استد بھگوان شیو کی 100 فٹ ہونچی مورتی گنگا ندی کے تڑ پہ بنی یہ مورتی بہت ہی سندر ہے اور دور سے ہی دیکھی جا سکتی ہے ہر کی پاوڑی گنگا کی آتی کیلئے بہت ہی فیمس ہے یہاں پر ہجار دیوں کے ساتھ شام کو مگنگا کی آرتی ہوتی ہے دیا مورتی اس جگہ کی مہتتہ کو اور بڑھا دیتی ہے نمبر 7 میں ہماری لسٹ پہ ہے نمبر 8 پہ ہماری لسٹ میں ہے بھگوان شیو گری مہا دیو جو کرناٹک کے شیو پور میں استد ہے جو کی بیجاپور ڈسٹرکٹ میں ہے اور یہاں مورتی 85 فٹ ہونچی مورتی ہے نمبر 9 پہ 82 فٹ ہونچی مورتی سری ناگیشور مہا دیو ہے جو گزرات میں ناگیشور مندر میں استد ہے ناگیشور مندر بارہ جوتر لنگوں میں استد ہے ایک ہے اس لئے یہاں مورتی بہت خاص ہے اس لئے اس جگہ پہ یہ مورتی اور خاص ہو جاتی ہے اور دوستوں نمبر 10 پہ ہے ایک اور 82 فٹ ہونچی بھگوان شیو کی پتما جیسے ہم اومکاریشور مہا دیو کے نام سے جانتے ہیں یہاں مورتی اور یہاں مورتی اور یہاں جنگے یہاں مورتی اور یہاں جنگے یہاں مورتی کافی خاص ہو جاتا ہے سو دوستوں یہ تھے top 10 بھگوان شیو کی سٹیچوز پر اور بھی شیو مندر ہیں اور اور بھی شیو سٹیچوز ہیں جو خاص ہیں جیسے کی کیرہ مانگلم تمیل ناڈو میں یہاں بھگوان شیو کی 81 فٹ ہونچی مورتی ہے تو کچنار مہا دیو مدھ پدیش میں یہاں بھگوان شیو کی 76 فٹ ہونچی مورتی ہے اسی طرح بینگلور میں کیم فورڈ شیو مندر ہے جہاں پر بھگوان شیو کی 65 فٹ ہونچی مورتی ہے سو یہ ساری پرطمائے اپنے آپ میں بہت سندر ہیں یونیک ہیں اور بھگوان شیو میں ہماری اور بھگ جنوبی عصیم آستہ کو درشت دی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی بھگوان شیو کے جو ترلنگوں کے بارے میں جو ہمارا ویڈیو ہے اس کا بھی لنک آئی بٹن میں دیا ہوا ہے اسے بھی جرور دیکھیں آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور کچھ ایسی انجانکاریوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے جے بھولی نات جا بھولی نات